اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو اتنا پسند کیا ہے اتنے اچھے کومنٹ کرتے ہیں آپ سب تو آج ہمارے کچن میں بننے جاری وہ بننے جاری ہے لاہوری فش بہت ہی زبادہ سے یہ فش ہے ہمارے پاس بہت سارے قسموں کی فش بنتی ہے ان کی بھی ریسپیز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی ہی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے لیں گی ہم ہاف کپ آف وارٹر ایک کلو میں نے لی تھی فش اسے ساتھ میں نے لی تھی لیمن لیمن دو بڑے کافی ہیں اور تھوڑا سا زردے کا رنگ لیں گے جسے چھٹکی اس کے اطلاع دھائی چمچ میں لوں گی بیسن ایک چمچ میں لوں گی کسوری میتھی ایک ٹی سپون میں لوں گی لال مرچ ایک ٹی سپون میں لوں گی سوٹ ایک ٹی سپون میں لوں گی دھردری مرچ لال اس کے ساتھ میں لوں گی دھردری سے ثابت دھانیا تھا جس کو میں نے کوٹ لیا تھا اس کے ساتھ میں نے لیا تھا سفید زیرہ جس کو میں نے کوٹ لیا تھا لسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ وہ بھی دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ میں لیا تھا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آپ کوئی بول لے سکتے ہیں لیکن مجھے پسند ہے کہ میں بڑے سے بردن میں بناوں جیسے ایزی لی میں بنا سکوں اور اس میں مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں تو سب سے مرچوں سے پھر لیا ہو جائیں وہیں دی alláیں کسوری مہتھی کسوری مہتھی بیسن اور اس میں دلوں گی تھوڑا سا ایک چھٹکی زردے کا رنگ اور اس کے ساتھ ہی میں لیمن ڈال دوں گی تاکہ ہماری فش اچھے سے مسالہ مہاری فش میں لگ جائے اس کے بعد میں چار چمچ پانی ڈالا تھا چار چمچ پانی ڈالنے کے بعد ہماری فش کو ہم اچھے سے مکس کر کے مسالہ لگائیں گے اس طریقے سے مسالہ لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ سارا اس میں چپک جائے اس کے بعد ہی ہم اپنی فش کو کم سے کم بھی آپ دو سے دھائی گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ مسالہ اس میں چپک جائے اور اچھے سے یہ میرینیٹ بھی ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی فریزر میں رکھنا اس کو لازم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی میں لوں گی آئل آئل میں نے میڈیم ٹی لو فلیم پہ رکھا تھا اور جیسے میں اس میں آئل میرا تھوڑا گرم ہو میں اس میں اپنی فش اس میں ایٹ کر دی ہے فش ڈال رہی ہوں اور میں اس میں اپنے فش کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ پر پانچ منٹ کے لیے دوسرے سائٹ پر اس کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی تس منٹ سے بارہ منٹ میں یہ بالکل ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ کی فش ریڈی ہو جاتی ہے تو پانچ منٹ جب تک ایک سائٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی میں پانچ منٹ کے لیے دوسرے سائٹ پر اس کو فرائے کروں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس پر اور یہ کتنی زبدسی فرائے ہو رہی ہے اب جب یہ فرائے ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسی ہے تو فرنس ہمارا پلیٹر تیار ہے میری زبدسی لہوری فش آپ اس کو کیسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جیسے آپ اس کو کھانا چاہے تو میں نے سادی روٹی لیے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ٹیمارٹر کی چٹنی میں نے بنائی تھی اس کے ساتھ ہی بہت ہی زبدس بنتی ہے آپ ضرور بنائے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ کیسی لگی رہ سپی اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ